موسیقی 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 اپنے اختتام کے قریب ہے برادر مقرم حضرت دفانی صاحب دامت فیوزہم اور حضرت نومانی صاحب دامت فیوزہم ان کی ترغیب پر میں حاضر ہو گیا آپ حضرت کسی اتعداد میں تشریف لائے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آج تقریباً دو بجے کی قریب میں نے انتظامی کانفرنس سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں میں نہیں آسکتا تو حضرت نے فروایا کہ ضرور آنا ہے چاہے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں اور یہاں بیمار بندے کو آخر میں ٹائم دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے مجھے کہا گیا کہ آپ کو سننے کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ پھر چلے جائیں گے یہ آپ کی محبت جو ہے یہ اڑے کے لگا دیتی ہے بہرحال اس گرمی کے موسم میں آپ کا اب تک بیٹھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے اللہ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک بجنے والا ہے میرے خیال میں ایک بجے کانفرنس کا اختیام ہو جانا چاہیے میں آپ کا خیال کر رہا ہوں بیٹھ رہیں گے کب تک بیٹھیں گے اللہ آپ کو پکش رکھے سرگودہ ویسے بھی ایک مذہبی شہر ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے پورے ملک میں مشہور ہے ختم نبوت کے جیالے ختم نبوت کے جعباز یہاں پر موجود ہیں میں کوشش کروں گا ویسے بہت ساری باتیں جو میرے ذہن میں تھیں ان میں سے کافی باتیں ہو بھی گئی ہیں ان کا عیادہ ان کا تقرار نہیں ہونا چاہیے پر میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خوبصورت ثباتوں کے حوالے اپنے انداز میں رکھوں گا میں آغاز کر رہا ہوں میرے ساتھ محبت سے مسکراتے ہوئے چلیے گا مجھے یقین ہے گمان ہے آپ سے اچھا کہ کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی دات آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی ابھی یہ ساری دے دی ہے عثمانی صاحب کچھدار ہے نہ موجود ابھی مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے جنہیں تھن سے لگاؤ ہے عدب سے لگاؤ ہے ان کی درجو چاہتے ہوئے جملے چند عرض کر رہا ہوں پھر موضوع کی جانی باتا ہوں مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی شوقات سے اولا تو رحیم ہے تو قریم ہے تو علیم ہے تو حلیم ہے تیری حمد لا حد منتہا تیری ذات بالا صفات سے میں شغیر ہوں تو قبیر ہے میں قریب ہوں تو امیر ہے میرا اور نہیں گئی آشرا مجھے تو بچا آفات سے میں مطیقی ہے یہ عارضو میرے تنگی ہے یہ جسد جو ہو جب بھی کوئی مفتدو کرو ابتدا تیری ذات سے بولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے خدا ظلمنن ہے تو فروغ انجمن ہے تو قدیم اولا زوال دو جل سے بے نشال دو چلال دو جمال دو جمال کا قبال دو تیرا نشان زندگی تیری پہچان زندگی تیرا گزر حرم حرم تیرے سبا آدم آدم یہاں بھی دوبار دو وہاں بھی کردگار دو بولا کرتا تجھ سے دور ہو پھر بھی تیرے حضور ہو پھٹک گیا ہو اس لیے کہ محض بے شور ہو خدایا نور بخص دے مجھے شور بخص دے تجھی سے کل کتاب بھی تجھی سے دی کی زندگی تجھی سے نور روشنی تجھی سے چان چان بھی تجھی سے دکھاتے چمن تجھی سے کل کباب بن رحیم ہے تو رحم کر میری خدا سے درددر قدائے بے مثال ہو سوال ہی سوال ہو تو رب کائنات ہے تو خالق حیات ہے تیری ہی ذات کو دوام ہے سبا ہے تیرا کرم کہا نہیں آیا نہیں نہا نہیں پھرے نخال جولیاں یہ بات تیرے ہاں نہیں پھرے نخال جولیاں یہ بات تیرے ہاں نہیں تیری عطا کی حق نہیں کوئی سوال مسترد نہیں تیری عطا عظیم تر تیری سخا عظیم تر میری حطا بڑی شہی ہے در تیرا عظیم تر تو ہی تو تھا تو ہی تو ہے تجھی سے سر تجھی سے لے تجھی سے مارے فتح کی میں تجھی سے ہے وجود شہر رفی کو کارشاز دو شفیق میں نیاز دو فراز کا فراز دو فقیر کو حواز دو میرا مجھے عشق ہے تیری ذات سے سب سے بڑھ کر مجھے جشت ہے محبت دودھ ہے تو ہی دیو محبت سے بولا مجرس کیا نتھک دے ہو تو میں تو پہلی انتھکاؤں ہوں سب سے بڑھ کر چند گھڑیاں یہ سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت دو ہے میری توہی پرستی کی حقیق دو ہے میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے دو میرا ایمہ میرا دی میری سریعت دو ہے میں کسی اور کو مشکل میں بھگار ہوں کیوں کر جب رگے جانسہ بھی نظریق ودیعت دو ہے سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت کو ہے یہ جو آل سلمت والجماعت کو سب سے بڑھ کر راب سے محبت ہے یہ سکھائی مصطفہ نے ہے یہ ملک صاحب یہ سکھائی سٹیج والوں میرے ساتھ لیے کا محبت سے صرف ایک سلکی یہ محبت سب سے بڑھ کر آسمان نیچے ہے دوچو شمس و کمر نیچے ہیں بر و بہر نیچے ہیں شجر و حجر نیچے ہیں بر و بہر نیچے ہیں بیت اللہ نیچے ہیں بیت المقدس نیچے ہیں بیت المامور نیچے ہیں مامور ساری کائنات کرے قدموں کے نیچے ہیں تو آ گیا میرے پاس یہ وہ گھڑی تھی میں عرص تو یہ کرنے چلا تھا کہ سب سے بڑھ کر رب سے محبت لیکن دو جملے آگئے ہیں اگرچہ وہ موضوع نہیں میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کیے دیتا ہوں یہ وہ گھڑی تھی جب آقا یہ میراج کا وہ حصہ جب سترہ پر جبریل رک گئے اور اگر سرگودہ کے زندہ دل سنی جوال میرا جملہ دایا نہ کریں تو میں عرض کروں جہاں نور رک گیا جہاں نور رک گیا جہاں نور رک گیا جہاں نور رک گیا پیاری آنکہ نے فرمایا جبریل آگے آنا جبریل آگے آنا جبریل آگے آنا آگے آو نا جبریل آگ جوڑ کی عرض کر دے یا رسول اللہ اگر یکسرے موہ پردر پرم فراغ تجلہ بسوزت پرم یا رسول اللہ اگر میں سوئی کے نگے کے برابر بھی آگے آتا ہوں مجھے نور کی تجلی جنا کے رکھ دے گی یہ میراج کا وہ حصہ یہ وہ تیسرا حصہ ہے میں تو جملے صرف ارز کر رہا ہوں ایک حصہ زمین سے زمین تک جب آقا بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گئے ایک حصہ یہ اسے میراج کہتے ہیں دوسرا حصہ جب پیارے آقا مسجد اقصہ سے سدرہ تک گئے اسے بھی میراج کہتے ہیں طالب المتوجہ جاتا ہوں اور جب آقا سدرہ سے بھی اوپر گئے اسے میراج نہیں ایراج کہتے ہیں ایراج کہتے ہیں جب میراج کو بھی میراج ملا یہ ایراج بن گیا جیسے حسین آفستن میں بدل گیا جمیل اجمل میں بدل گیا کامل اقمل میں بدل گیا آقا جب سدرہ سے اوپر گئے اوپر گئے تو یہ میراج ایراج میں بدل گیا میں بارالعرض یہ کرنا چاہتا تھا وہ ہم سے میں نے شیر لیا کہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے جب آقا وہاں گئے 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 آقا وہاں پہنچے تو میں اختلافی بات نہیں کرنی میں سب سے بہت بہت بسن کھوڑی در کے لیے چلیے گا اختلافی بات نہیں کرنی اختلافی بات نہ کی ہے نہ کرنی ہے اور اپنا مثلہ نہ چھپایا ہے نہ چھپانا ہے جب وہاں گئے تو مولا کیا یہ وہ ہو گیا وہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کہے جب کوئی کہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتلافی بات کر رہا ہوں میں اپنے ذر سے ایک سوال کر رہا ہوں مولا کیا جب کسی طرح سے آگے گئے یہ وہ ہو گئے یہ ہو گئے اللہ جی قرآن سے دلی ہے سبحان اللہ جی یہ جو بیابدی ہے یہ تو زمی سے زمی تک ہے سبحان اللہ جی اسرہ بیابدی ہی لیلم من المسطد الحرام الالمسطد الحرام مسطد حرام سے مسطد اکسا تک تک بیابدی ہی جب وہاں گئے یہ وہ اللہ فرما جائے نہیں قرآن سے دلیل دے وَالنَّجْمِئِ زَحَوَا مَا دَلَّ شَاحِبَكُمْ مَا غَوَا مَا يَدْدِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا بَحْجِيُّهَا وَالَّمَهُو شَدِيدُ الْقُوَا عُضُمِ الرَّتِ الْحَسْتَوَا حُرُوبِ الْعُفُقِ الْعَالَى شُمَّدَنَا فَقَدَ اللَّهَ فَقْدانَا قَعْبَا قَوْشَيْنَ اَوْعَدْنَا شُمَّدَنَا شُمَّدَنَا فَقَدَ اللَّهَ جب دوکمانوں کا فاصلہ رہ گیا مابوب قریبا شُمَّدَنَا فَقَدَ اللَّهَ مابوب اور قریبا آبازہ ہی اور قریبا آتا اور قریب ہوئے فتانہ قعبہ دوشہینے جب دوکمانوں کا فاصلہ رہ گیا کیا یہ وہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا سرگودہ والوں قرآن کے سمندر سے ایمان کا موٹی دے رہا ہوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا دکھو گا ہوں شمدنا فتد اللہ فتانہ قعبہ دوشہینے اور عددہ فاؤہا اللہ عبدی اس منظر میں بھی بے عبدی اب اس تفصیل میں جاؤں گا تو میں خود جو میں نے کہا ہے ٹائم اس پہ زیادہ وقت لگ جائے گا عرض یہ کر رہا ہوں سب سے بڑھ کر یہ تو زمنان شاکھیں نکل رہی ہیں اس میں سے سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر مابوب کیا لایا ہے مابوب کیا لایا ہے تو وہاں پر پیارے آقا نے جملہ کہا جو آپ اپنی نماز میں بڑھتے ہو عرض کیا مولا م identifying ؟ معلی اعبادت تیرے لیے میری رسمان اعبادت تیرے لیے میرا جان پکل لگے گا تیرے لیے مولا تیرا قیام تیرے لئے میرا رکوب تیرے لئے میرا سجدہ تیرے لئے میری تصویح و تحلیل تیرے لئے میری نظر تیرے لئے میری نعاز تیرے لئے میرا جڑاوہ تیرے لئے اتہییہ دلیلہ رسول واب لقیبات سر سبر کر مجھے جس سے ہم محبت دو ہے earlyよ مولا میری معلی عبادت تیرے لئے میری قولی عبادت تیرے لئے میں مولا پندر میں جاؤں گا تیرے لیے اونار میں جاؤں گا تیرے لیے تب اوض میں جاؤں گا تیرے لیے مولا پیت میں پتھر بادھو گا تیرے لیے مولا میرے دانت شرید ہوں گے تیرے لیے تیرے لیے مولا آج تراغ پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے کھر ستی کے کندے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے سب سے مڑھ کر تو مجھے ہوئے دوستو سب سے مڑھ کر میں نے اس لیے ارزگیا کے سنیوں کو جو سب سے مڑھ کر رب اسے محبت ہے یہ شکھائی مصطفیٰ نے ہے سب سے مڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے میری توہین پرستی کی حقیقت تو ہے میرا خالق میرا مالک میرا مابود ہے تو میرا ایمہ میرا دی میری شریعت تو ہے میں کسی اور کا مشکل میں بکاروں کیوں کر جب رگے جان سے بھی نزدیگ ودیعت تو ہے توی مطلب ہے توی مقصود ہے میری چاہت میری راہت میری خود ود تو ہے تھا کس کو یقین کے حلیمہ کی یہ گودی کا یدین ارشتک جائے گا میراج کا دولہ ہوگا شبِ اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی شوجان سے لرزا ہوگا اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور حشر ایک اور بھی اس حشر میں برپا ہوگا اسی لیے جنت میں ابتک ہے بہار نازک اس نے حجرِ احشاقہ کبھی خواب سے دیکھا ہوگا وہ حجرہ جہاں آقا آرام فرما ہے ہمارا عقیدہ ہے جنت ہے حصلی بولن باقی چھپ کر گئے جہاں آقا آرام فرما ہے ہمارا عقیدہ ہے جنت ہے اگر تُو نے یہ مان لیا کہ جنت ہے تو تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا وہ جنت ہے وہ میری ماں آئیشہ کا حجرہ ہے آئیشہ کا حجرہ ہے جہاں آقا آرام فرما ہے اور جو جاریوں والی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے اللہ سب کو لے جائے آمین بار بار لے جائے آمین جہاں کھڑے ہو کر درود پڑھا جاتا ہے سلام پڑھا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں امہ حفظہ کا حجرہ تھا جہاں امہ حفظہ کا حجرہ تھا جہاں آقا آرام فرما ہے وہ امہ آئیشہ کا حجرہ جہاں آپ حاضری دیتے ہیں وہ امہ حفظہ کا حجرہ آئیشہ نبی کی بی بی حفظہ بھی نبی کی بی بی آئیشہ ابو بکر کی بیٹی حفظہ عمر کی بیٹی میں ایک جملہ آرز کرنا چاہتا ہوں اگر سوالتے ہو تو ٹھیک نبی سوال دو آئیشہ ابو بکر کی بیٹی حفظہ عمر کی بیٹی اور یہ دونوں حجرے میں ہیں ابو بکر بھی حجرے میں ہیں حفظہ کا باپ عمر بھی حجرے میں ہیں میں اس فضیلت کو بیان نہیں کرنے چلا ہوں آئیشہ ابو بکر کی بیٹی ہے حفظہ عمر کی بیٹی ہے آئیشہ بھی نبی کا حرم ہفظہ بھی نبی کا حرم تو پھر کاغی کو کہنے دیر درود اسی کا سلام اسی کا جس کے سینے میں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے اسی لیے جنت میں ابتک ہے بہارِ نازق اسی لیے جنت میں ابتک ہے بہارِ نازق اس نے حجرِ ارشاق قبی خواب سے دیکھا ہوگا آلِ سنت والجماعت علماءِ دیوبند کا عقیدہ سنت والجماعت علماءِ دیوبند کا عقیدہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ختمِ لبوت کے حوالے سے میرے ساتھ محبب سے چلئے گا کسی بھی ذات کو دیکھنے کے پرکھنے کے اب بنانے کے تین ذاویہ ہوتے ہیں پھر اسے آئیڈیل بنایا جاتا ہے تین ذاویہ کسی بھی ذات کو تین ذاویہ